موسیقی آہ دیکھیں جی امن و امان کے حوالے سے دو ایسپیکٹ ہیں ایک ایسپیکٹ تو ہے وہ جنرل جو اللہ انڈر کی سیچویشن ہوتی ہے تو اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہم نے ایمپرویمنٹ اس میں کی ہے آہ لیکن کیونکہ زیادہ فوکس ہمارا جو ہے وہ ٹیررزم پہ رہا ہے تو اس لئے ہم اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے سکتی جتنی کے توجہ ہمیں دینی چاہیے تھی یا ہمارا جتنا ارادہ ہے کہ ہم نے اللہ انڈر کی جنرل سیچویشن ہوتی کو کس طرح سے مزید بیتر کرنا ہے ٹیررزم کا خطرہ ہے ٹیررزم جو ہے اس کے اوپر کیونکہ ہم نے زیادہ توجہ دی ہے کیونکہ اس وقت یہ بہت بڑے خطرے کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس مرتبہ جو یہ سامنے آئی تھی کہ جب جنوبی وزیرستان میں اپریشن شروع ہوگا تو بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ اٹیک ہوگا اور وہاں پہ تو پھر اب آپ دیکھیں کہ جو پشاور میں ہو رہا ہے وہی ان کا ارادہ تھا پنڈی میں کرنے کا وہی ان کا ارادہ تھا لاہور میں کرنے کا تو کمپیرٹیولی ویڈ دی گریس آف گارڈن میں کو اس میں اپنی خوبی بیان نہیں کرتا ہم نے پنجاب کو محفوظ بنایا ہے اور وہ حالات نہیں ہیں اس وقت لاہور کے یا راول پنڈی کے جو پشاور کے یعنی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آن صاحب کہ جنرلی حالات ٹھیک ہیں ٹیررزم کا خطرہ ہے وہ جہاں چال رہا ہے جیسے پورے ملک میں ہے ویسے ہے جیسے پورے ملک میں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں رانہ صاحب کہ پھر ہم ان دونوں چیزوں کو علیدہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک طرف ہم کہیں کہ امن و امان ٹھیک ہے اور پھر ہم کہیں کہ ٹیرزم کا خطرہ ہے اگر کسی جگہ خطرہ ہے تو ہے نہیں نہیں اس کو علیدہ اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے جو جنرل لا این آرڈر کی صورتحال ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن یہ جو ٹیرزم ہے اس میں تو ہمارے کنٹرول میں صرف فیسیلیٹیٹر ہیں یعنی خود کچھ بمبار جہاں سے آتے ہیں وہاں پہ ہماری کوئی ریٹ نہیں ہے اگر ریٹ ہے تو وہ واقعی غم کی ہے یا وہ صوبے کی ہے یا آر بھی وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے ہم نے تو جب وہ لوگ انٹر ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے تو ان کو پھر جو ہے وہ تلاش کرنا ہے ان کو پکڑنا ہے یا جو لوگ یہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو پکڑنا ہے اور میں یہ بات آپ کے چینل پہ یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہم نے وہ تمام نیٹ جو کہ پچھلے واقعات میں ون فائف کے واقعے میں لبرٹی انسیڈنٹ میں مناوہ انسیڈنٹ میں شامل تھے اس سارے کو ہم نے بریک کیا ہے اور اب اللہ کے فضل سے ایسے فیسیلیٹیٹر انڈویجولی یا کوئی نیٹ کی صورت میں موجود نہیں ہیں جو وہاں سے خود کچھ بمبار کو لائیں لا کے یہاں پہ رکھیں ٹارگٹ دکھائیں اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں پہ پنچھائیں رانہ صاحب آپ ایک سیاسی کارہون ہیں آپ بھی کانسٹوینٹسی سے الیکشن لڑ کر آتے ہیں بات ہوتی ہے جب بائی الیکشن کی تو جو لوگ اس وقت الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں بائی الیکشن کو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بڑی ریزرویشنز ہیں آپ کی حکومت الیکشن کمیشن کی طرف نوٹفکیشن آیا آپ چلے گئے کورٹ کے اندر آپ نے کہا آپ نے ریزرویشنز بتائیں نہیں ہم کورٹ کے اندر نہیں ہیں مطلب ریزرویشنز جو آپ نے پیش کی جو باتیں کی گئیں ان میں سے یہ تھی کہ آپ نے کہا خطرہ ہے آپ کے پاس جو ریپورٹس آئیں ایجنسیز کی اچھا مجھے یہ بتا ہے رانہ صاحب کہ جب یہ ریپورٹس آپ کے پاس آتی ہیں تو ان ریپورٹس کے اوپر کوئی سرٹن ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے سورس ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ جو دہشتگرد ہیں جن علاقوں میں یہ سارا سلسلہ جو ہے اس وقت ہو رہا تھا جس میں سوات مالاکن پہلے تھا اب جنوبی وزیرستان میں ہو رہا تھا اب تو اللہ کے فرصے ہماری فورسز وہاں پہ بھی جا پہنچی ہیں تو کچھ تو ہمیں وہاں سے سورس جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہاں پہ یہ تیاری ہو رہی ہے یا یہاں پہ اس قسم کی جو ہے وہ سوچ پائی جا رہی ہے یا فلان جگہ کو جو ہے جو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس کسی فرد کے اوپر ان کو شک پڑا کہ یہ آدمی جو ہے کسی جگہ پہ کوئی ریپورٹ دے رہا ہے تو ان لوگوں کو انہوں نے زبا کر دیا اتنی یعنی بروٹیلٹی انہوں نے اپنائی پہ کسی پہ اگر شوبہ بھی ہوا اور وہ بے گناہ بھی تھا تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ سلو کیا اور وہ یعنی جو ایلیمنٹ ہے وہ کافی کم ہوا بعد میں اور دوسرا ہے ان کی موبائل فون کے اوپر جو وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پھر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے ایک اندازہ لگاتی ہیں کہ یہ فلان ٹارگٹ پہ یا جو مار روڈ کے اوپر کوئی انٹیلیجنس نیٹورک ہے اس کے اوپر یا جو فلان بڑے ہوتل کے اوپر یہ کوئی اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں یا جو جی ایچ گو کے مطلب یا کوئی مارکٹ نہیں ہوتی آپ کے پاس جو آتی ہے یہ خطرہ ہے مجھے یہ بتایا رہا ہے کوٹ کے اندر معاملہ چلا گیا آپ نے اپنی وجوہات دے تھی اور اب کل تو وہ انٹرا کوٹ کی اپیلز تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی ہیں ان کے اوپر بھی جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی باتیں ہیں ایک ریزن جو آپ کی طرف سے دی گئی تھی جب کوٹ میں دی جا رہی تھی ان میں ایک ریزن یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ پولٹیکل پارٹیز اور کچھ گروپس موومنٹ جیسے آپ نے جیسے جگنوی ہے جیسے محمد ہے ان کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی تو آپ نے ذکر کیا کچھ پولٹیکل پارٹیز بھی ایسی ہیں جو استعمال کر سکتی ہیں ٹارگٹ کر سکتی ہیں پنجاب کو ایس ای مینز تو ڈی سٹیبلائز دا کنٹری اب تو معاملہ سبڑیٹس نہیں ہے ریسیجن بھی آگئے ہیں آپ بتائیں کہ پولٹیکل پارٹیز کون تھی دیکھیں جو بات ہوئی تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی کہ پولٹیکل پارٹیز خود دہشتگردی کریں گی یہ ریزن نہیں دی گئی نہیں اس میں ریزن جو وہاں پہ دی گئی وہ یہ کہ یہاں پہ دہشتگردی کا خطرہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ ریپورٹس ہیں تو اب آپ دیکھیں جب وہ ریپورٹس ہمارے پاس آئیں اب ہمارے پاس دو ہی راستے تھے ایک تو دیئے کہ ان ریپورٹس کو ہم پاکٹ کر کے رکھ لیتے اور کل کو جب کوئی واقعہ ہوتا تو پھر لوگ ہم سے پوچھتے کہ جب آپ کے پاس یہ سپیسپک ریپورٹس ہی تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا ہم نے وہ ساری چیز عدالت کے سامنے رکھی ہم الیکشن کو نہ ملتبی کرنے کا اختیار رکھتے تھے نہ ہم کر سکتے تھے ہم نے عدالت کے پاس اختیار تھا ہم نے اکسے سامنے رکھی جی ان کو ایویلویٹ کر لیں اگر اس کے بعد آپ کا ذہن ہے کہ ہونا چاہیے تو پھر ہم کروانے کو تیار ہے اب اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے اس صورتحال کو دی سٹیبل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ریلی نہ نکالیں آپ جلسہ نہ کریں آپ انڈور میٹنگ سے وہ کہتے ہیں ہمیں تو آئین اور قانون میں اجازتہ ہم تو ریلی بھی نکالیں گے اور ہم ایک بہت بڑا جلسہ بھی کریں گے سٹیج کے اوپر ساری لیٹیشپ بھی لے کے جائیں گے اور وہاں پہ اگر کوئی ہنگامہ ہوتا تو پھر ان کی تو یہ وہ ریسپونسیبیلٹی آپ پر آ جانے تھی میں اس کے حوالے سے بات کروں گا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں نانا صاحب سے گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہی ہے